فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف ملک بھر بے یوم فلسطین مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یک جہتی لاہور ملتان سمیت مختلف شہروں میں اتجاجی مظاہر ہے اسرائیلی مظالم کی مظمت عالمی برادری سے اسرائیلی بمباری کا نوچس لینے کا مطالبہ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامت آئیر اشرفی کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو ہماری مالی سے زیادہ اخلاقی مدد کی ضرورت ہے اسرائیلی جاریت کے خلاف امریکہ لاندن اور ارجنٹینہ میں احتجاج امریکی شہر شکاگو میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ فلسطین کو آزاد کرو کے نارے منچسٹر میں بھی شہری فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ارجنٹینہ میں اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا اید الفطر پر بھی غازہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ نہ رکا اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری چار روز سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 119 ہو گئی شودہ میں 31 بچے اور 15 خواتین بھی شامل 830 افراد زخمی کئی امارت ملبے کا ڈہر بن گئی اسرائیلی فوج نے غازہ میں زمینی دستیں بھیج کر حملہ کرنے کا بیان دو گھنٹے بعد واپس لے لیا غزہ کے مشرقی علاقے پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری اسرائیلی تیاروں نے شجائیہ میں لوہار کی ورکشاپ کو نشانہ بنایا اسرائیلی حملوں کی سیٹیلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی گئی غزہ کے شبال مشرقی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے پیش نظر شہریوں کی نقل مکانی بحیرہ عرب کے جنوب مشرق میں ہوا کا کم دباؤ شدید ہو گیا طوفان سے فی الحل پاکستان کے ساحلوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوا کے کم دباؤ کا روک بھارتی گجرات اور اس سے ملہکہ علاقوں کی جانب ہے محکمہ موسمیات نے کراچی میں ہیٹ ویو ایلرٹ جاری کر دیا شہر میں کل سے سترہ مائی کے دوران موسم شدید گرم رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق پندرہ سے سترہ مائی کے دوران ہونے والی گرمی طوفان کے اثرات ہیں سمندر میں ہونے والی سرکولیشن سمندری ہوائیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور سمندری ہوائیں معاتل ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی کرونا کیسز نقطہ عروج سے ایک سٹھ فیصد دیچے آگئے خبر ایجنسی کے مطابق سات دن میں ہر ایک لاکھ میں سے گیارہ افراد کرونا میں مبتلا ہوئے تین ہفتے میں نئے کیسز کی عوصت تعداد انیس سو سے کم ہوئی امریکی ماہر وبائی امراض کا کہنا ہے کہ کرونا مریضوں کی تعداد میں مزید پچاس فیصد کمی اور ویکسینیشن جاری رکھنے کی ضرورت ہے کرونا کو شکست دینے کے لیے سوپیس پر عمل کریں اور ویکسینیشن کروائیں ملک میں اب تک سنتیس لاکھ پانچ ہزار سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے جو پاکستان کی آبادی کا تقریباً ایک فیصد ہے پنجاب لاہور میں کرونا کی شدت میں کمی نہ آسکی لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا ٹیس مصبت آنے کی شرح 18 فیصد جبکہ پنجاب بھر میں کرونا ٹیس مصبت آنے کی شرح 11 فیصد پر بڑھ قرار اسلام آباد میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 9 فیصد سے زائد رہی ملوچستان میں کرونا ٹیس مصبت آنے کی شرح 8 فیصد رہی صرف سات ازلا میں کرونا ٹیسٹ ہو سکے ملک میں کورونا سے مزید 48 افراد انتقال کر گئے ایک دن میں مزید 2517 نئے مریض سامنے آئے کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح 8 فیصد رہی سندوں میں کورونا ویکسینیشن کا عمل عید کی چھٹیوں کے دوران بھی جاری مسلم لیگ نون کی ترجبان مریم اورنزیب کہتی ہے حکومت دنکے کی چوٹ پر توہین عدالت کر رہی ہے حکومت عدالت کی اتھاروچی کو چیلنج کر رہی ہے عید کے دن عمران خان کے حکم پر پانچ دفاتر کھلوا کر شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے سے متعلق سمری سے کلیچ کی گئی عمران خان کے حکم پر توہین عدالت کی گئی شہباز شریف کو ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت مل چکی ہے اگر کسی کو نواز شریف کے باہر جانے پر مسئلہ ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب پہ کہنا ہے کہ نولی کے ترجمانوں کو عید پر بھی چھٹی نہیں ملی نواز شریف مخصوص مدت مکمل ہونے کے بعد اب تک پاکستان نہیں آئے کیا یہ توہین عدالت نہیں سینیٹر فیصل جابید بولے توہین عدالت کون کر رہا ہے یہ سب جانتے ہیں باہر جانے کا این آر او مانگا جا رہا ہے بڑے میاں صاحب کی گیرنٹی دینے کا جواب دیں عمران خان واضح کر چکے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں این آر او نہیں ملے گا میچھی عید کے دوسرے روز بھی ریسٹورانس اور کھانے پینے کی دکانوں پر رش بشاور بے شہریوں نے چپلی کباب کے مزے اڑائے لوگ ڈاؤن کے باعث شہری کھانا چیک اوے کر رہے ہیں کراچی سمیت کئی شہروں میں مٹھائی کی دکانوں پر بھی رش لاہور کراچی اور گجروالہ سمیت کئی شہروں میں صبح کے وقت شہریوں نے ناشتے میں پوری پراتھے چنے اور لسی کا مزا لیا کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں پابندی کے باوجود عید الفطر پر میلے ٹھیلے بچے گھوڑا گاڑی اونٹ سواری اور جھولوں سے لطف اندوس ہوئے بچوں نے ایدی گول گپے آئسکریم اور کلفی کھا کر اڑائی سکھر میں بچوں کی بنگلے میں قائم منی زوم تفری لاہور میں چڑیا گھر بند ہونے سے بچے اداس سوات میں سیاحتی مقامات بند ہونے سے سیاہوں اور بچوں کی عید پھیکی پڑ گئی شبال کے چاند پر تنازہ اور بحث کا سلسلہ نہ تھما دریکٹر سپیس سائنس ٹکنالوجی جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں علم فلکیات کے تحت بارہ مئی کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں تھا ٹیلیسکوپ سے بھی چاند دیکھنا ناممکن تھا وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی حافظ دائر اشرفی نے جمعیرات کی شام کے چاند کی تصویر جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ رویت حلال کمیچی کا فیصلہ درست تھا روزے کی قضا کی نا ضرورت ہے اور نہ ہی فیصلہ غلط تھا لاہور میں رائیونٹ سے دس سال کے بچے کے اغوا کے بعد قتل بچے کا پھوپا گرفتار قتل کا اعتراف بھی کر لیا پولیس کے مطابق بچہ چاند رات کو لا پتا ہوا عید کے روز لاش کھیتوں سے ملی سکھر میں مبینہ پولیس مقابلے میں حلاقت سے قابل ڈاکو کی گرفتاری کی ویڈیو سامنے آگئی بارہ بائی کو پولیس نے باغر جی کے قریب مقابلے میں ڈاکو بھورو جتوئی کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا تھا ملزم کو تمہچانی میں اہل علاقہ نے پکڑ کر تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کیا تھا سکھر کے گجان آباد علاقے کچھرا کنڈی میں تبدیل جگہ جگہ کچھرے کے دھیر سے عوام پریشان انہیدر آباد میں بھی محکمہ بلدیات کچھرا اٹھانے میں ناکام کچھرا اٹھانے کا کام تاخیر کا شکار ملتان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عید کے دوسرے دن سپائی آپریشن جاری وفاقی وزیر طوانائی حماد عزر کہتے ہیں ماضی میں حکومتیں پل بناتی تھی موجودہ حکومت کا فوکس انسانوں پر ہے ماضی کا بگاڑ بہت زیادہ ہے حکومت کی سمت ٹھیک ہے جلد بہتری آنا شروع ہو جائے گی قانون سب کے لیے برابر ہے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ان سے دوستی ہی دوستی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا وزیر خارجہ شام امود قریشی سے ٹیلی فانک رابطہ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال سراج الحق نے کہا اوائی سی کے اجلاس میں واضح اور دو ٹوک مواقف اپنایا جائے شام امود قریشی بولے فلسطین کے معاملے پر متفقہ لاحے عمل اختیار کریں گے امریکی ڈیموکرائٹ مسلمان خاتون رکنے کانگریس رشیدہ طلیب غازہ کی صورتحال پر عبدیدہ کہا غازہ کی ایمان نے بچوں کو اپنے ساتھ سلایا تاکہ اسرائیلی حملے میں مریں تو سب مریں ایک دوسرے کا غم سہنے والا کوئی نہ بچے اسرائیل کو فنڈنگ اس ماہ کے اپنے بچوں کو زندہ دیکھنے کے حق سے انکار ہے اسرائیل کے لیے امداد عالمی انسانی حقوق کی پازداری سے مشروط کرنے کا مطالبہ الہان امر نے کہا کہ انسانیت کے خلاف اسرائیلی جرائم اور حملوں پر کئی امریکی ارکین کانگریس پردے ڈالتے ہیں عام شہریوں کو نشانہ بنانے والا ہر بم جنگی جرم ہے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں کشیدگی بڑھنے پر چین کا اظہار تشویش اقوام متحدہ میں چینی سفیر نے کہا اقوام متحدہ کو اب قدم اٹھانا چاہیے اور سخت پیغام دینا چاہیے افسوس ہے کہ سلامتی کانسل کے ایک رکن نے آج کی میٹنگ کو بلوک کیا اتوار کو ہونے والا اجلاس سلامتی کانسل کا ایک ہفتے میں تیسرا اجلاس ہوگا فلسطین پر اسرائیلی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر سلامتی کانسل کا آج ہونے والا اجلاس اتوار تک مؤخر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وستہ بہران پر کھلی بحث کے حامی ہیں اجلاس اتوار کو بلائی جائے امید ہے اس سے سفارتکاری کو موقع ملے گا امریکہ کی اپنے شہریوں کو اسرائیل کے تہشدہ سفر پر نظر سانی کی ہدایت اسرائیل کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہمارا ام لوٹا دو ہمارا بچپن واپس کر دو نہ اید کا سما نہ ہی سجا بٹیں اے دنیا میری زمین جل رہی ہے اید پر فلسطینی سرزمین پر حملوں پر فلسطینی بچوں کا گیت سامنے آ گیا گیت میں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اید کی مبارک بات دینے آئے ہیں امریکہ میں کرونا ویکسین لگوانے والوں کے لیے ماسک کی شرط میں نرمی امریکی صحت کے ادارے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ویکسینیشن کروانے والوں کو ماسک صرف رش کی صورت میں لگانے کی ہدایت کہا انڈور ماسک پہننا لازم نہیں رش والے مقامات جہاز بس ریل کے سفر ائرپورٹس اسپتال بس اسٹیشنز پر ماسک پہننا ہوگا کمزور قوت مدافعت رکھنے والوں کو ماسک کا استعمال چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ہدایت امریکی صادرکہ سی ڈی سی کے اعلان کا خیر مقدم عظیم دن قرار دے دیا بھارت میں کرونا وبا کی شدت برقرار مسلسل تیسرے روز کرونا سے چار ہزار سے زائد اموات مزید تین لاکھ تین تالیس ہزار نائے کیس ریپورٹ گوہ کے اسپتال میں آکسیجن کی پراہمی رکھنے پر مزید تیرہ مریض ہلاک اسپتال میں چار دن میں مرنے والوں کی تعداد چوہتر ہو گئی ممبئی میں اموات بڑھنے پر آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئی رہائشی علاقوں میں گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹنگ کا عمل جاری بھارت سے آسٹریلیا جانے والی پہلی پرواز کے نصف مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا مسافروں کو پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا یورپی یونین اور کینجا سمیت مختلف ممالک سے انداد بھارت پہنچا دی گئی دنیا بھر میں کرونا سے ایک کروڑ افراد کی اموات ہوئی برطانوی اخبار قدابہ ریپورچ کے مطابق یہ تعداد دنیا بھر میں ریکارڈ کی گئی تعداد سے تین گنا زیادہ ہے کرونا وبا سے امیر ملک زیادہ اور ترقی پذیر ملک کم متاثر ہوئے ریکارڈ نہ ہونے والی سٹھ سٹھ لاکھ اموات کی اکثریت غریب اور درمیانی آمدنی والے ملکوں میں ہوئی افغان دال حکومت کابل میں جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں دھماکہ مسجد کے امام سمیت بارہ نمازی جانبھاک کندھار بیس سے امریکی فوج کا انخلاہ مکمل افغان حکام کی بازابتہ منتقلی عید کے بعد متوقع افغانستان میں کندھار بیس امریکی فوج کا دوسرا بڑا فوجی ارڈا تھا سائبر حملے سے متاثرہ امریکی پائپ لائن نیٹورک ایک ہفتے بعد بہال تیل کی سپلائے دوبارہ شروع کر دی گئی امریکی صدر کا کہنا ہے کہ سائبر حملہ روس سے ہیکنگ گروپ نے کیا نیٹورک کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا لومبرگ کا کمپنی کی جانب سے ہیکرز کو پچاس لاکھ جوڑا بطور بھتتہ ادا کرنے کا دعوی کولونیل پائپ لائن سے جمعہ خو سائبر حملے کے بعد آپریشن بند کر دیا گیا تھا اکلی میں پہلی بار خفیہ سروس کی سربراہی خاتون کریں گی سفارت کاری کے شعبے میں خدمات انجام دینے والی الازیٹا بیلونی انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہ مکرر بیلونی اس سے پہلے وزارت خارجہ کے اہم عہدوں پر فائز رہ چکی ہیں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسند آرڈن کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایدو الفطر کی مبارک بعد ایک پیغام میں کہا کہ اس سال وبا کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو چیلنجز کا سامنا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا ہر چیز ہر بات نئی نئی سی لگتی ہے سوائے بیوی کے مشتاق یوسفی، انور مسود، ازگر ندیم سید، ارفان خوسٹ کی عدبی نشستے دوپہر ایک سے تین بجے تک دیکھئے بز میں جیو جیو کے عید کے تینوں دن صرف جیو نیوز پر کیا کبھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ بھی اسی طرح سے ہیرو بنتے بہت ساتھ کہ جاؤں چٹا تیرا چاٹا ہے آگے سے دند نکالتا ہے تم پہ مٹنے کے لیے تم کو چھولیں گے سنم دوستو مقت آگیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھئی کرونا ویکسین جو آگئی ہے آستین چڑھا ہے ویکسین لگوائیں جونکی کنگ بھی کرونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آگیا عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کرونا کو کہیں نہ اور گلوکار راحت وطلی خان کی کرونا کے باعث عوام سے عید کی چھٹیاں گھر پر گزارنے کی اپیل کہا عید کی خوشیاں کرونا سو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے منائیں